سلام علیکم سرودینٹس میں ایمی زینب اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ تلیم کے جو سماجی و ثقافتی مقاصد ہیں وہ کون کون سے ہیں جو ہم نے پریویس لیکچر دیکھا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو ایجوکیشن ہے آپ کی یعنی جو تلیم ہے ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ کی جو تلیم ہے یعنی مقاصد ہیں اس کی ایمپورٹنس یا اپجیکٹیوز کیا کیا ہیں تو آج ہم دیکھیں گے جو تلیم کے سماجی و ثقافتی مقاصد کون سے ہیں کہتے ہیں تلیم ناصر متعلن کی شخصیت اور کردار کی تمیر کرتی ہے بلکہ اسے عملی زندگی میں تلیم کا استعمال بھی سکھاتی ہے کہتے ہیں تلیم کیا کرتی ہے کہ ناصر متعلن کی شخصیت اور کردار کی تمیر کرتی ہے بلکہ اسے عملی زندگی میں بھی تلیم کا استعمال سکھاتی ہے تلیم کا مقصد تحزیبی ورسے کا تحفظ اور منتقلی ہے جسے انسان زندگی میں استقام پیدا کھتا ہے سماجی و ثقافتی ورسہ ہی کسی ملک یا قوم کی پہچان ہے اگر تلیم اس کے تحفظ اور منتقلی کا کام سر انجام نہ دے تو اسے قوم اپنی شناحت کھو بیٹھے گی معاشر کی تشکیل اور تقا کے لیے باشور شہریوں کی تیاری افراہمی ضروری ہے اس نکتہ نظر سے تلیم کے مقاصد کچھ درجہ زیل ہے کہتے تلیم نہ اسی متلم کی شخصیت اور کردار کی تمیر کرتی ہے بلکہ اسے امنی زندگی میں تلیم کا استعمال بھی سکھاتی ہے تلیم کا مقصد تحذیبی ورسے کا تحفظ اور منتقلی ہے جس سے انسانی زندگی میں استقام پیدا ہوتا ہے سماجی و ثقافتی ورسہ کسی ملک یا قوم کی پہچان ہے اگر تلیم اس کے تحفظ اور منتقلی کا کام سر انجام نہ دے تو قوم اپنی شناحت کھو بیٹھے گی معاشر کی تشکیل اور ارتقاء کے لیے باشور شہریوں کی تیاری ضروری ہے اس نکتہ نظر سے تلیم کے کچھ مقاصد درج زیل ہیں ہم جو پوائنٹس کو انسورٹ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں تو کہتے ہیں کہ شہریوں کے جو حقوق افرائز ہیں وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جو تلیم کے کچھ مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ شہریوں کے حقوق افرائز کے شور پیدا کرنا حفظانے صحت کے سولوں کو فہم کو اجاگر کرنا کیا بات کرتے ہیں کہ جو شہریت کے حقوق ہیں یعنی جو آپ کی شہریت ہے اس کے حقوق افرائز کا شور پیدا کرے حفظانے صحت کے سولوں کو فہم اجاگر کرنا یعنی جو آپ کے حفظانے صحت ان کے سولوں سے آپ فہم اجاگر کرے امت مسلمہ کا تصور ذہنشین کرانا وحدت انسانی کا شور پیدا کرنا کہتے ہیں کہ آپ کی جو شہریت کے حقوق افرائز کا شور پیدا کرنا حفظانے صحت کے سولوں کو فہم کو اجاگر کرنا وحدت انسانی کا شور پیدا کرنا تو کہتے ہیں کہ تلیم کے آپ کے جو سماجی و ثقافتی مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی تلیم نہ صرف آپ کی شخصیت پر سنداز ہوتی ہے بلکہ آپ کی جو عملی زندگی ہے اس کا بھی تلیم کا استعمال بھی سکھاتی ہے پھر کیا کہتے ہیں کہ تلیم کا مقصد تحظیبی ورسے کا تحفظ اور منتقلی ہے جسے انسانی زندگی و استقام پیدا ہوتا ہے اور سماجی اور ثقافتی ورسہ ہی کسی ملک کی قوم کی پہچان ہے پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو یعنی اگر تلیم اس کے تحفظ کا نکتہ منتقلی کا کام سار انجام دیتی ہے پھر اس کے بعد کیا بات کرتے ہیں کہ شورید کے حقوق و فرائز کا شور پیدا کرتا ہے اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے تلیم ہے تو آپ کو ان تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے سیاسی مسئلوت اور شور پیدا کرنا کہ تلیم کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نسل نوم میں اپنے قومی مسائل کا جو فہم اور شور ہے وہ پیدا کریں پھر اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کی کس کسی سکور یعنی آپ دیکھیں کہ سیاسی بسیر رویدر سے کام لیتے ہوئے قومی معاملات میں کلیتوں کا بھرپور تحفظ بھی کریں پھر اس کے بعد کہا دیں کہ مطمئن مسلمہ کا تصور ذہن نشین کرنا ہے وحدت انسانی کا شور پیدا کرنا تلیم کے ذریعے سے ساس کو پیدا کرنا کہ پوری انسانیت اللہ تعالی کا کمبہ ہے نسل انسانیت کا اپس پر وحدت کا رشتہ ہے اسی طرح انسانیت کے تقاضوں کو سمجھنا انسانی حقوق کی سربلندی کرنا اور دنیا کے پھر کہتے ہیں کہ انسانوں کو اپنے ساتھ ہمان کرنا تلیم کا مقصد ہے تاکہ ایک علمگری انسان معاشرہ وجود میں آسکے اور جو ہر قسم کے تاثبات اور امتیازہ سے پاک ہو آگے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی تلیم کتنی قسم کی ہے یعنی آپ کی عام تلیم ہے یا پیشہ ورانہ تلیم ہے تو وہ کتنی کتنی قسم کی ہے دیکھیں آپ کی جو ایجوکیشن ہے ایک تو وہ عام تلیم ہوتی ہے جو آپ کسی کالیج یونیورسٹی کالیجز میں یونیورسٹی میں کسی مدریسہ سے حاصل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی وہ دیکھیں وہ بھی یہ بات کریں کہ ایسی تلیم جس کا احتوام سکول کالیج اور دوسرے تلیمی داروں میں کیا جاتا ہے عام تلیم کے لاتے ہر مشہ اپنی بقاہ اور تسلسل کے لیے تلیم کے انتظام کرتا ہے تلیم کے ذریعے وہ اپنے قائد و نظریات اپنے اقدار و روایات اور تحذیبی ثقاوت نسلوں کو منتقل کرتا ہے اسی طرح معاشردی عداب رہنسن کے طریقے انسانی تعلقات اتماعی زندگی کے طریقے اور زندگی کے بارے بنیادی نویت کی معلومات بھی نسلے لوں تک پنچانا ہے تلیم کا ایک مقصد اہم مقصد فرد کو اس قابل بنانا ہے کہ پر لکھر حواندہ بن سکے پھر کہتے ہیں حواندگی ہر معاشر کی بنیادی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ ہر معاشر حواندگی پر بہت زور دیتا ہے بد قسمی سے پاکستان میں حواندگی کی شرطہ ہر بہت کام ہے اس لیے ہم اس کے لیے کوششیں جاری ہیں پھر کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں عام تلیم تین مدارج پر مشکل ہے جس میں اپتدائی ثانوی آپ کو پتہ بھی ہے جو اپتدائی تلیم کی بات کرتے ہیں یعنی جو ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے وہ کون کونسی ہے دیکھیں پہلی جماعہ سے لے کر آٹھوی جماعہ تک کی تلیم آپ کی اپتدائی ہیں ایلیمنٹری ایجوکیشن کلاتی ہیں جو آپ ایجوکیشن آپ کی پہلی جماعہ سے لے کر آپ کی آٹھوی جماعہ تک چلتی ہے وہ آپ کی اپتدائی ہیں ایلیمنٹری ایجوکیشن کلاتی ہیں اس کا دورانیا آٹھ سال ہے کتنا ہے دورانیا آٹھ سال ہے پرائمری ایڈوکیشن کا دورانیا ایک سے پانچ سال اور الیمنٹری ایڈوکیشن کا دورانیا چھے سے آٹھ سال کا ہوتا ہے کہتے ہیں پرائمری ایڈوکیشن کا دورانیا ایک سے پانچ سال ہے اور الیمنٹری ایڈوکیشن کا دورانیا چھے سے آٹھ سال کا ہے پھر کہتے ہیں سانوی تلیم یا سیکنڈری ایڈوکیشن دسوی جماعے تک کی تلیم کا سانوی اور باروی جماعے تک کی تلیم کو آلہ سانوی یا ہائر ایڈوکیشن کہتے ہیں یہ عائلہ صانوی یہ آلا سانوی کی تعلیم کے لئے ہمارے ملک میں ہائی سکول یا ہائی سیکنڈری سکول قائم ہیں کہتے ہیں پس دائی ایلیمنٹر یا ایڈوکیشن ہے پھر اس کے بعد stosانوی تعلیم یا سیکنڈری ایڈوکیشن کہتے ہیں کہ آپ کی جو دسوی جماعت تک کی تعلیم کو Yue 手法 پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ آلہ تلیم یا ہائر ایڈوکیشن یعنی کہتے تیروی جماعہ سے لے کر سولی جماعہ تک کی تلیم آلہ تلیم کہلاتی ہے بی اے سے گریجویشن اور ایم اے کی تلیم کو پوسٹ گریجویشن کہا جاتا ہے بی اے جو ہوتی ہے وہ آپ کی گریجویشن ہے اور آپ کی جو پوسٹ گریجویشن ہے وہ آپ کی ایم اے کی ایڈوکیشن کہلاتی ہے کہتے ہیں تلیم کالیج اور یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے اس کے علاوہ M.P.A. اور پوست ... جو آپ کی ڈاکر ریٹے کی تلیم ہے وہ بھی آپ کی آلا تلیم میں شامل ہے کہتے ہیں کہ جو آپ کی ایجوکیشن ہے جو آپ کو دی جاتی ہے اس میں سے لے کر تو تلیم آپ کو بارویں سے لے کر جو چودویں تک چلتی ہے یعنی جو بی اے تک چلتی ہے وہ آپ کی ایجوکیشن پوست ایجوکیشن ہے جو آپ کی ایجوکیشن چلتی ہے اس کے بعد جو اے meilleur مے تک چلتی ہے اس کو کہتے ہیں وہ آپ کی پوسٹ گریجویشن ہے کیا ہے پوسٹ گریجویشن ایڈوکیشن ہے اس کے بعد کہتے ہیں پیشہ ورانہ تلیم دیکھیں وہ جو آپ کسی پیشوں کے لیے یہ کرتے ہیں یعنی مومن تلیمی کے ذریعے ہی اپنی زیبا سکافت اپنی دائر نسل نو تک منتقل کرتا ہے لیکن تمدنی ضروریات کی تکمیلی سے ممکن نہیں ہوتی حضور زندگی کے مہتی شعبوں کے ضروریات کے پوری کرنے کے لیے پیشہ ورانہ تلیم کا احتمام کرتا ہے اس تلیم میں تب انجینرنگ زرائط تجارتی کاروبار وغیرہ شامل ہے کہتے ہیں آپ کی جو پیشہ ورانہ تلیم ہیں وہ جو اب کسی پیشے سے منصلی کرتے ہیں جسے آپ کو تب کی تلیم ہے انجینرنگ کے تلیم ہے زرائط کی تلیم ہے وہ ساری اس میں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی عمومی تلیم کے ذریعے اپنی ثقافت اگدارات پہنچاتا ہے جیسے وہ بات کرنے ہے کہ تب کی تلیم جیسے معاشر کے فراد کے سنے کنے انہیں مطیب مارس میں تلیم کے انتظام کیا جاتا ہے یہ تلیم ناسی معاشر کی ضرورت کو پورا کرتی ہے بلکہ معاشر کے استقام کا ذریعہ بھی بنتی ہے تیوی تلیم کے نئے بنیادی تلیم ایف ایسی ہے جس کے بعد میڈیکل کالیج میں داہلہ سے کرتا ہے اس کا دورانیہ پان سال پر مشمل ہے کہتے ہیں سب سے پہلی جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ آپ کی جو تب کی تلیم ہے انہیں مطیب مارس بچانے کی تلیم کے انتظام کیا جاتا ہے یہ تلیم سے معاشر کی ضرورت کو پورا کرتی ہے بلکہ معاشر کے استقام ذریعہ بھی بنتی ہے تیوی تلیم کے لیے بنیادی تلیم ایف ایسی ہے جس کی بات میڈیکل کالیج میں داہلہ حاصل کر سکتا ہے پھر کہتے ہیں انجنرنگ کی تلیم آپ کو ہوتی ہے ذرائع کی تلیم ملک کی سنتی ترقی کے لیے انجنرنگ کی تلیم دی جاتی ہے موٹیف انجنرنگ کالیج اور انجنرنگ کی تلیم سیول الیکٹریکل مکانیک اور دیگر شعبوں میں ان قسم ہے اس کے لیے بنیادی ایف ایسی انجنرنگ ہے اور ایف ایسی کرنے کے بعد تیالہ بیلنگ انجنرنگ یونیورسٹی میں داہلہ لے سکتا ہے اور چار سال کے بعد کوئی بھی ڈگری حاصل کر سکتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں آپ کی ضرائع کی بھی جو تھی آپ کی ایجوکیشن یعنی آپ کی ایجوکیشن کے بعد تو ضرائع بھی آپ کسی میں شامیل ہے پھر کہتے ہیں تجارتی اور کاروبار یہ آپ کو تلیم کی بات کرتے ہیں کہ کاروبار اور معاشی ترکی کے لیے تجارت اور ٹیکسائل وغیرہ کے شعبوں میں ایسے افراد کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے جو اس میدان میں پیششاہ ورانہ تلیم کی ڈگری رکھتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں تجارتی اور کاروبار تلیم کے لیے کمرشل کالجز کامرس اور بزنس کالجز موجود ہیں جہاں سے طلبہ حاصل کرنے ہیں کلین شعبوں میں جاتے ہیں پھر قانون کی تلیم کے بات کرتے ہیں کہ آپ معاشر میں انہوں کو کام کرنے اور آمی قرآن کو لے سامحی کرنے کی قانون کی تلیم کا احتمام کیا گیا مختلف یونیورسٹیہ قانون کی تلیم کے احتمام کرتی ہیں بی اے کے بعد قانون کی تلیم میں داہلہ ملتا ہے قانون کی تلیم ایل ایل بی کا دورانیا عورتی دو سال سے بڑھا کر تین سال کر دیا گیا ہے تو کہتے ہیں کہ جو آپ کی انجیرنگ کی تلیم ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں انجیرنگ کی تلیم ہے ذراعیت کی تلیم ہے تجارتی و کارباری تلیم ہے اور قانون کی تلیم ہے کہتے ہیں کہ جو آپ کی انجیرنگ کی تلیم پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ذراعیت کی تلیم یعنی اسے ذراعیت الہاسود کفیل ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں تجارتی و کارباری تلیم ہے قانون کی تلیم دی جاتی ہے جس طرح آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا کہ تلیم کے جو سماجی و ثقافتی مقاصد کون کون سے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ آپ کو اس حفظانے سے اصول کا پتہ چلتا ہے سیاسی بصیرت ہوتی ہے وعدت انسانی کا شور پر دیکھتا ہے تلیم کی ہم نے جو اقسامت ان کو ڈسکس کیا کہ عام تلیم ہے اور پیش آورانہ تلیم ہے تو آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہوگا ہوگا ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کمنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے